بہترین کر کے جو ان کو سوپیر اپڈیٹ ہوگی ملتان ایف ای اے کی جانب سے حکیم شہزاد اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چاچا سرائکی کے اوپر بھی ایف ای آر درد کر دی گئی ہے آخر کار چاچا سرائکی کے اوپر ایف ای آر کیوں درد کی گئی ہے وہ کہیں چھپ گیا ہے کسی کو اس طرح کی بات کریں ایسے ہو کر چلی گئی اور وہ ایسا ہو گیا سرائکی ہے اس نے بھی اور حکیم شہزاد نے بھی معافی مانگی ہے آج ہمارے ساتھ ملتان سے ٹرائم کے اوپر کافی گہری نظر رکھنے والے ہمارے سینئر ریپورٹر علی جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے جو ڈبل ای ایم میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر چاچا سرائکی کے اوپر علی جعفری کیوں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ حکیم شہزاد صاحب ہیں وہ چاچا سرائکی کا بھی سر لے گئے ہیں یہ دیکھیں کہ جی اگر حکیم شہزاد کو کھڑا کرے اور اس کے سامنے شیشہ کھڑا کریں تو جا کے وہ چاچا سرائکی بنتا ہے دونوں ایک دوسرے کی اوپی ہیں اور پنجاب کولیج والا معاملہ تھا انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے نے ان کے اوپر شکنجا ٹائٹ کیا پہلے اس کو حکیم شہزاد کو اٹھا لیا ہے اب جی چاچا سرائکی کی باری ہے یہ بھی اٹھتا دیکھیں کیسے اچھا یہ بھی اطلاعات ہے ذرائع بتاتے ہیں ایف آئی حکام سے بھی ہماری بات ہوئی جس دن حکیم شہزاد کو اٹھایا گیا وہ ویڈیو پہلے تو اپلوڈ ہوتی ہے اور بعد میں اس کو ڈلیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مافی کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر ایف آئی حکام نے اب تک کیا کاروائی کی ہے کیا وہ ویڈیو ریکاور ہو سکی ہے ہاں انہوں نے موبائل وغیرہ جو تھا حکیم شہزاد کا وہ ریکاور کر لی ہے اور اس کے اندر سے جو ہماری معلومات کے مطابق ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ویڈیو بھی اپ آئی آر کے پاس موجود ہے جو انہوں نے بنائی تھی اب اس کے خلاف جو ہے اب کوٹ میں ان کو لے کر جائے جا رہا ہے اور جو پھر اس کا مقدمہ ہے وہ آگے چلائے جائے گا اور وہ جو چاچا سرائکی ہے اس کے ساتھ بھی اب اس کو وہ بھی اٹھائے جائے گا رو پوش ہو گیا ہے مل نہیں رہا لیکن وہ بھی جلدی شکنجے میں آ جائے وہ نے معافی کی ویڈیو بھی ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی ہوئی ہے ویڈیو تو اپلوڈ کریں گے نا جب ان کو پتہ ہے کہ کچھ کریں گے تو ویڈیو تو معافی مانگ نہیں ہے حکیم شہزاد نے بھی معافی مانگی ہے اور اس کے بعد چاچا سرائک کیا اس نے بھی ویڈیو بنا کر معافی مانگی ہے مجاب کالج کے معاملے میں جو بہہوتا قسم کی گفتگو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کچھ ویڈیو کے اندر مجود تھی ان چیزوں کو لے کر کیا جو مقدمہ بنایا گیا وہ کافی مضبوط ہوگا ہاں کافی مضبوط مقدمہ ہوگا اور اس قدر مضبوط ہوگا کہ مجھے لگتا ہے کہ حکیم شہزاد یا چاچا سرائکی جو ہے اگلی دفعہ سو دفعہ سوچے گا یہ میں نے کیا کر دیا اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں نہیں کرے گا اس کے اندر صرف انہوں نے جو ہے بچوں کو ان کے اندر انتشار نہیں پھلایا بلکہ واحیات باتیں کی ہیں ایسی باتیں کی ہیں جو ہم اپنے چینلز کے اوپر چلا نہیں سکتے ہم بول نہیں سکتے بائیسیت مسلمان ہمیں یہ چیزیں ماں بہن والے لوگ ہیں ہم نہیں زیب دیں گے ہم یہ کسی کو اس طرح کی بات کریں کہ وہ جی ایسے ہو کر چلے گئی اور وہ ایسا ہو گیا اچھا اب اس کے علاوہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے اس طریقے سے ابھی موقف سامنے نہیں آیا کیا کرنے جاری ہے ایف آئی اے ایف آئی اے اس چیز کو بڑا سنسیر لے کر چل رہی ہے اور میرے ایک خیالات کے مطابق اس کا بہترین کر کے جو سوپوئر اپ ڈیٹ ہونے والا ہے حکیم شہزاد کا اور اس کے ساتھ جو ہے چاچا سرائکی کا بھی اور یہ پھر دوبارہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں ایف آئی اے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے اب ان کو کورٹ کے اندر بھی پیش کیا گیا اور وہ ساری جو چیزیں وہ ہو رہی ہیں لیکن جس طرح چاچا سرائکی بھی پکڑے جاتے ہیں تو ان کا بہترین کر کے جو ان کو سوپوئر اپ ڈیٹ ہوگا اب جیسے کہ آپ نے علی جعفی صاحب سے سنا کہ ابھی تک ایف آئی اے جو ہے وہ چاچا سرائکی کو پکڑنے میں ناکام ہے لیکن بہت جلد ایف آئی اے ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے انہیں پکڑ بھی لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم شہزاد صاحب کا جو موبائل فون تھا فرنزک کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کو موبائل طور پر ریکاور بھی کر لیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ مزید اور بھی بہت ساری چیزیں چاہے اس کونٹین جو بنایا گیا تھا پنجاب کالیج کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت جو ہیں وہ ایف آئیے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مضبوط ہے اور جب انہیں اب عدالت میں اب سے کچھ دیر پہلے پیش کرنے کے حوالے سے جب کہا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی مضبوط چیزیں لے کر ہم عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد سخت سے سخت کاروائی بھی کریں گے اور جو اور بہت سارے لوگ جو اس کام میں ملوث تھے انہیں بھی جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا اور جلد ہی چاچا سرائکی تک بھی پہنچنے کے لیے ایف آئیے کی ٹیم اور ان کے ہمراہ اور مختلف لوگ بھی سرٹوڑ کی بازی لگا کر بیٹھے ہوئے اور بہت جلد انہیں پکڑ لیا جائے گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ